آپ ساری سنگتاندہ تیہ درمتنواد ہے تسی بڑے پیارنا اکا گرتا نال ستگو جی دے دروار دی حاضری پری ہے ستگو جی دی بانی دے بڑے قیمتی صدانت ویچار ویرہ نے آپ جی نارسانجے کیتے ہیں آپ جی جن نے پیارنا سنیا ہے آسکاردہ ہاں این اکیمتی ویچارہ میں اپنے جیون دے پلے بندیاں ہویاں کارنوں لے جان دی اور باقی ہور وینا پینا تاک پچاؤن دی کھیچل کرو گے یہ پروگرام ایتھے ہی سماپت ہے ہسی اکھیر ویچ ایک سوال جو آپ دا سلسلہ رکھیا ہے جے تو اڈے چو کوئی ویر جا پیان کوئی بھی گرو گرنس صاحب جی دی بانی دے کسی سوال نوں سانجیاں کرنا چاہے اتحاس دے کسی پاکھنوں جیڑا کی سمجھ میں چاہیے نہیں آ رہا کوئی سوال اتحاس دے پاکھتوں کرنا چاہے سکھ رہے تو مریادہ دے پاکھتوں کو سوال کرنا چاہے تجیس سرکے تُسی اپنا سوال ضروری نہیں کہ بول کے ساڑی تاک پچاؤنے تُسی لکھتی طورتے بھی اپنا سوال ساڑی تاک پچاؤ سکتے ہو اے بھی نہیں کہ ستیہیتی ہونا پائے گا کیونکہ ہسی دیکھ دیا دیوانا دے اندر ساڑے ویر پہنا اٹھن تو ہاتھ کھڑا کرن تو بولن تو سنگی جان دے جو مائے کھڑا پھر کی کرن گے او میں آپ سوال سنگ پساؤنے ہیں اور کلیاں بے گر جنجر مرضی پسائی جائے پر اس طرح سیچے جھک جانے ہیں ڈار جانے ہیں سانگ جانے ہیں کوئی دکت نہیں جتھے بھی ہو تو اڈیتا کا ویر وہ اپنی پرچی لے کے پینے لے کے پہنچ جائے گا تسیہ اپنے ہاتھ راڑا دیکھ دیو جاں انہوں داس دیو کہ آگا لسی پچھنی چاونے اور لے کے ساڑیتا کے پچھا دے گا اور جے کوئی سوال تو اڈیتا کو پچھنا چاہے تب بینہ شاک بینہ چیزک تسیہ سوال پچھ ساگ دیو اسیہ اپنے والوں کوشش کران گے کہ گروگراند صاحب جی دی بانی دی روشنی سوال دا اتر سانجا کر سکیے جس سوال دا کوئی اتر نہ ہوں دا ہوئے گا تاں اسی وچارہ دین رکھ کے اس نو بعد وچھ وچار کے فون دے رائے ہیں اپنے تو اڈے نگر دے ویرہ تک پچھا دے ہیں کہ سوال دا اتر تو اڈے تک پہنچ جائے گا لیکن سوال جی کوئی ہوئے کہ تسیہ ضرور سانجا کر سکیے جب میں ویر گروگراند صاحب جی نبینتی کر دا کہ او تو اڈے پول کوئی بھی سوال کسی نے دسنایا پچھنایا تاں اس سوال اپنا نوٹ کرا دے ہو تاں کہ اسی اتر دے سکیے باقی پروگرام دیئے تھی اس مابتی ہے کوئی بھی ویر جا پہنچ آپ دیکھو ساری شوٹ کر دیتی ہے کوئی بولنا نہیں کوئی لے کے جا میں اٹھ کے نہیں ہونا ویر تو اڈے پول ہے تسیہ انہوں دا سکتے ہو وہ اپنے آبی میرے باقی سوال پچھا دے گا جی کوئی پچھنا چاہتا آپ آجیس آپ آئیکوٹو کھنے دے لے سوال بول دے گا ویر بلکار سنگھ جی ویر بلکار سنگھ جی والوں سوال آیا جی کہ منوک جیڑے بھی کرم کردہ ہے کیا جاندہ ہے کہ پرماتما بلون دینے جی کوئی گلت کرم ہوندہ ہے تو پھر پرماتما ہی کروندہ ہے کہ جا منوک کردہ ہے اس باب دستہ جاوے جی ستگو جی نے سانو زندگی دیتی ہے ستگو جی نے دماغ دیتا ہے سانو سوچن شکتی دیتی ہے بولندی شکتی دیتی ہے سونندی شکتی دیتی ہے منوک کرم اللہی آجاد ہے اسی کرم جو کردے ہاں جو ساڑھی سوچ بے چاوندہ ہے جو سانو اپنے پروار کو سنسکار ملے ہے سماج بچوں سنسکار ملے ہے جی میں دا ساڑھا سباب بان جاندہ ہے ویک لے کے سون سون کے گل بات دے رہی ہیں اسی اس طرح دے فیڑکے کرم کردے ہیں میں ایک وچار اپنے کوڑوں نہیں گروہ گرنس صاحب جی دی بانی بچوں تو اڈرنال سانجا کردے نا فیصلہ تُسی بات کر لیو جب جی صاحب دی بانی پرنوالے ویر پہنا بہت سارے تُسی بیٹھے ہو اور جب جی صاحب دا پاٹ کردے ہیں تُسی وی نمبر پاڑی جکیرنن تیانل پڑی ہوئے گئے اور وی نمبر پاڑی پڑ دے ہیں گروہ نانک صاحب جی دائے فیصلہ ہے تِ مہاراج کہیں دے ہیں ستگرو کہیں دے کیول پنی تے پاپی آکھن دیاں گلانی کہ کون ہے پاپ ہے تُسی وی نمبر پاڑی دے اخیرنیاں لائنا پڑو پنی پاپی آکھن نہ ہیں کار کر کرنا لکھ لائے جاہو تِ اگلی لائن پڑو آپ پے بیج آپ پے ہی تھا گروہ نانک صاحب جی دی بانی اندر ایک واری نہیں اس سنات وہ کئی واری درد کرائے گیا تِ مہاراج جا کے پھر پیانل اگے جا کے پھر اکتہ کہیں دے ہیں کھیر سریر جو بیجی ہے سو انت کھلوہ آئے جو اسی بیجیا ہے او آخر سانو وڈنہ پہ گا او سانو پرابطی ہوئے گی جو بیجیا ہے بیجیا کی ہے اس ساڑے دے دیپینڈ کر دے ہیں اس کر کے مہاراج سانو صلاح دن دے سی کہ بیجن واریو اپنی ہردے دی کھیتی ویچے جو تُسی بیجنا چاہ دے ہو سوچ کے بیجیو ہونے ستکار جو کہ بیجی تو ایڈنال سانج پا رہے سے کہ لوڑا تاک بیجوریاں ککر بیجا جاکتا ہنڈے اونک پاہنزا پیتا لوڑا پاکتا جے ککر دے بیج بیجی ہے تے او تھو داکھن پرابط نہیں ہونی ہوئے اسے کر کے مہاراج نے سمجھاتا بیجن واریو اپنی ہردے دی ترتی ویچے بیجن لگ گیا ایسے کال دا تیان رکھے ہو عمل کر ترتی بیج شبدو کار سچ کی آپ نے تدے بانی ہوئے کرسان ایمان جمائل ہے پیشت دوزک موڑے ایم جاڑے سبین کی کراں صدقل جی دی بانی کے انہ فیصلیاں انہوں سامنے رکھتیاں ہوئے ہیں اسیں اپنی زندگی دا فیصلہ صدقل جی دی بانی کو سید لے کے آپ کرنا ہے جو اسی کر رہے ہیں جہاں کا صدقل جی دی بانی میں تابق کرئے جیسی صدقل جی دی بانی کو سید نہیں لیں لے تیو ساڑی اپنی منمر جی ہے ہاں جیڑا رزائلٹ ملے گا گلت کم کر کے رزائلٹ گلت ہوئے گا نتیجہ گلت ہوئے گا جیسی چنگا کرم کر دیاں او دا نتیجہ چنگا ہوئے گا برے دا برا چنگے دا چنگا یہ فیصلہ کرتارنے کرنا ہے اکال پرکھنے کرنا ہے اسی آپ نے مرجی نہ فیصلے نو بدل نہیں سکتے بیجنا ساڑی مرجی اسی کی بیجنا ہے یہ پہلا بھی بنتی کی تھی گئی سی کہ بات تو بات یہ کوئی سوال ہے گئے نے تا اس ہڑے تک پوچھائے جانے کئی بار کی اندائے کے بچارہ ہون تو بعد ترہ ترہ دی چرچان دی ہے کہ اوپائی صاحب اس طرح کہ کے گئے اس طرح نہیں سی کہنا چاہی دا آگا لے اس طرح سی سو اسی سارے ایتھے ہیں بنتی ہے کہ جے کسے تراندھی کوئی بھی بچار آپ جیدے مانوچ ہے سو ایتھے ہی سنجی کر لئیے بعد میں چاپاں چرچا نہ کریے سو سوال ساڑے پاسور کوئی نہیں آیا اسی یہ جڑا سماغم ہے ایتھے ہی سماغتی کر دیں ہاں پائی سکھنڈر سنگھ بنتی کر دیں کہ سنگتان داتنباد کرنے ایک کو وزیو سوال دو سو ساڑ سنگت جی جنہ کو جو تو اڈیس سامنے ویرانے ویچارا رکھی ہیں بانیوں سامنے راکھے رکھی ہیں باقی اس طرح سٹالوی ہے تو اسی کوئی بھی سیڈی کتاب جڑیاں کے اسی کوئی اوتھوں منافع واسطے جان دکان واسطے نہیں لے کے آئے وہ صرف سنگتان تک ویچار دین لئی سنگتان گربانی کا پاکھ لیڑا وہ درسان لے کے آیا وہ تو اسی ہوتھوں بھی لے سکتے ہو کارانچل جا کے پر سکتے ہو سن سکتے ہو ساڑے بلوں کوشش ہے کہ اسی گربانی والے پاس سے آئیے اور جے کوئی رام کلی دی وار دے اندر ایک پانکٹی ہر ایک پوڑی دے نال پڑی جان دیا وا وا سچے پاتشاہ تو سچی نائی کیوں ہر بار پڑنی چاہی دیا کہ نائی جی کیونکہ اوٹھے پوڑی دے اکھیر دے وچے پانکٹی نہیں ہوں گروہ پیاریو اے وار گروہ امردہ حضیدی اچارن کیتی ہوئی ہے گروہ گرنسا وچے بائی واران ہے گروہ گرنسا وچے بائی واران ہے بائی واران وچوں ایک وار ایک وار دو بر سکھان دیا ہے پائی ستہ جیتے پائی بلوانڈ جیتے اکی واران گروہ صاحب جیتے ہیں آپڑیاں اچارن کیتی ہیں ہوئی ہیں انا بائی واران بچوں دو واران ہر سلوگ درج نہیں ایک ستہ بلوانڈ جی وار جیتے پاس وہ دے نار سلوگ نہیں ہم ایک پانکٹی جیتے پانکٹی جیتےbellی وی واران دے نار سلوگ درج میں اککواری فیر دوارہ دن repetitive گروہ گرنسا وچے بائی واران ہن بائی واران بچوں اکی واران گروہ گرنسا گروہ صاحب دیاں آپڑیاں اچارن کیتی ہیں ایک وار سکھاں دی بلوانٹ جیدی اچارن کیتی ہوئی این بائی وارہ بی وارہ دی نال سلوک ملدے دو وارہ دی نال سلوک در جوئے نہیں ملدے گرو گرنسا بیچ این بائی وارہ این بائی وارہ بیچ نو وارہ دی نال تنیاں در جا جو میں اثر آجے کی تو نہیں ایک تنیاں نو وارہ نال در جا جیڑی گل سوال آیا میرے کو اس سوال آیا کہ با با سچے پادشاہ تو سچے نائی کی ہر وار ہر پاوڑی نال پڑنا چاہیے میں تھے پیتی کر لگایاں گرو گرنسا بیاں دو وارہ ایسی ہیں جنہ ویچ رہا ہوا ہے آسا کی وار ویچ رہا ہوا ہے تے جیڑی وار ویچوں میں سوال آیا ہے رام کلی کی وار میں لتیجہ ویچوں ایک رہا ہو او دے ویچ آیا ہے دو وارہ ویچ رہا ہو ہے آسا کی وار دا رہا ہو ہے پلہ ہاری کندر توسیا تیرا آنٹنا جائی لکھیا رہا ہو ایسی آسا کی وار دا رہا ہو ہے سکھمنی دا بانی دا پاٹ کرنے والے انہوں پتا ہوئے گا سکھمنی بانی دیا چووی اسک پدیاں چوویس لوگ نے رہا ہو ایک ہے سید گوشتی بانی پرن والے انہوں چیتا ہوئے گا ایک واری رہا ہو دے ویچ بھی آیا ہے لمبیاں بانیاں ویچ ایک واری رہا ہو رہا ہو دا رہا ہے ساری بانی دا ایک اندری پاو ہے جیڑا وار ویچ ایک دو واری رہا ہو آیا ہے ایک واری آسا کی وار ویچ ایک واری رام کلی کی وار ویچ ایک صرف وار دا رہا ہو ہے ایک سمپٹ نہیں ہے انہوں وار وار کسے پوڑی نار جا سلوک نار وار وار پڑنا ایک ساڑھی اپنی کارڈ ہے ساڑھی اپنی مرجی ہے تُسی گرو گرن صاحب سچے پادشاہ جی دی تابیہ جیڑا مرجی ویر پین جدو مرجی تُسی آ کے درشن کر سکتے ہو کہ گرو گرن صاحب جی دی بانی دی جیڑی ترتیب گرو صاحب نے بنا کے دیتی ہے او دے چاہ کتیوں بھی کوئی اپنے بلوں شابت ایدر او در کر کے کوئی توک ایتھے چوکے اوٹھے لاکھ اس طریقے نارسی پاٹھ پان توڑ نہیں کر سکتے ایک وینتی اور کر دے سکھ رہے تو مرجی آ رہا جیڑا پاٹھ جی میں لکھی آجی آپ پاہ ایمیں پاٹھ کر رہے ہیں گونے آن تا مبارک ہے ایک ساڑھی بچ بیماری بڑ گئی ہے کہ کچھ لوکہ نے اپنے بلوں کا ڈاکڑ کے سمپٹ پاٹھان دی روایہ پر بنا دیتی ہے سکھ رہے تو مرجی آ رہا دو پاٹھ بھی جال کیتی گئی ہے ایک ہے اکھنڈ پاٹھ صاحب ایک ہے سیج پاٹھ دارن پاٹھ اس تو علاوہ تیجے پاٹھ دی کوئی وستہ نہیں ہے اکھنڈ پاٹھ اٹھکاری کھنٹے جہاں اس تو وعد کٹھ کسے بھی سمیں بیچ سماپت ہو سکتا ہے پر سیج پاٹھ دی کوئی سیما اوٹھے نیت نہیں گیتی تو اسی داس دینا چاہیے سماپتی کر سکتے ہو مینے چاہیے سماپتی کر سکتے ہو جننا تو اسی پاٹھ کر سکتے ہو روج ایک شب پر سکتے ہو جوڑ جوڑ کے آپ نے یہاں بھی پڑی گیا تو اسی آج کال گھڑ کے چوکے کوش دیکھ سکتے ہو سکھنڈ صاحب دے گھڑ کے آن دے اندر ہر سکھنڈ دی آشت پاٹھ اسماپتوں انتے پانچ واری وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ لیکھ دیتا ہے پر گروہ گران صاحب دے درشن کر کے دیکھو تو پاٹھ کرنے والے پاٹھی سنگھ بیٹھے ہوئے انگے کہ گروہ گران صاحب دا پاٹھ کر دیا قدید اسی گروہ گران صاحب دے ویچھ سکھنڈ پاٹھ دیا سمپٹ ویکھے ہیں پھر گھٹکیاں دے ویچھ وائی گھٹکیاں دے ویچھ اس طرح کیوں کیتا گیا رام کلی کی وار پڑ کے دیکھو ہار پاڑی رہاؤ نال جوڑ کے اوٹھے لکھی گئی ہے کہ اے پاڑی دا سباند رہاؤ نال ہے پر اوٹھے کتے بھی حضائط میں کیتی گئی کہ اے پاڑی دے نال رہاؤنو وار وار پڑیا جائے تو اڑا جو پاٹھی سنگھ بیٹھے میں انہاں واسطے کیونکہ پاٹھی سنگھا نے اگوں سنگت دی سوالان بھی نہیں ہو جا سوالان دی نورتی کارنے جنہاں نے پاٹھ نہیں کیتا جا درشن نہیں کیتے انہاں واسطے شاید اکھا ہو جائے تُسی بامنکھری گروہ ارجن صاحب سچے پاچھا جی دی اچاران کیتی پڑ دے بامنکھری سماپتوں دیائیں جتھوں سخمنی دا پاٹھ کو آرام ہوئے گا بامنکھری سماپتوں دیائیں اٹھے ایک لائن آرہی پاٹھتوں بار اے سلوک آد انت پڑنا پاوے بانی دے آرام چمی ہے انہوں اکھیرتے بھی ہے کو پل اکھانا رکھے ہو اے پیلنا بھی ہے اکھیرتے بانی دے دویں تھائیں اے پڑیا جانا ہے پائی گو داہزی واسطے گروہ ارجن صاحب دی حدایت پر جدوں اسی اوہار پر دیا اتھے کتے بھی حدایت نہیں ہے گی نائی کے آسلے چی کتے ہوں مر دی ہے اے پاوڑی اے توک جڑی ہے بابا سچے پادشاہ تو سچی نائی ہار پاوڑی نال پڑی جائے کتے ہوں بھی کوئی بدان نہیں مر دی اے ساڑی اپنی کارڈ ہے ساڑی اپنے لوکان دا کوئی پرمپ لیکھا ہے بھی شاید اس طرح ہو جائے ایک ہور بین پی کر دینا سکھمنی دا پاٹ پینا رڑکے کر دینا اب پچھلے پنیا ستہ سالاتوں ایک روایت بھور ساڑی جو پا دیتی ہے جدوں سکھمنی صاحب دا پاٹ سمابت ہوں دائیں تے تو اڑے جو پاٹ کرنے والے بیڑانوں چیتے ہوئے گا درشن کیتے ہیں توساں سکھمنی صاحب دا پاٹ سمابت ہوں دیا اگر گوڑی کھتی محلہ پنجمان شبز بانی شروع ہو جائیں کی کر دیتا ہے کہ سکھمنی دا پاٹ عوضوں تاکہ پورا نہیں ہوئے گا جدوں تاک گوڑی کھتی نار نہیں پرو گا میں کوئی فرما دے آج دی ہیں پرائیویٹ کمپنیاں گھٹکے شاب دیاں انہوں دے گھٹکے ساڑے کول کننے سارے ایک ہوری پہنچے ہیں انہوں گھٹکے ہیں دے جو شاب دیتا گیا گوڑی کھتی محلہ پنجمان شکھمنی دے نار رڑا کے شاب دیا ساری نہیں کتے دو پاڑیاں لے گیاں کتے پانچے لے گیاں کتے سارا پاہ دیتا ہے اے وار وار ساڑے جو لیکھے کیوں کھڑے ہونے ہیں ساڑیاں سنگتان لگ گئی ہیں ایک بڑا مشہور بندہ ہوئے اس گلدہ پر چار کری جا رہے ہیں لوکی لگے ہوئے ہیں تو اسی انہوں پرمب لیکھے ہیں جو نکلنا ہے اس توکتہ وار وار سلوکا نار جا پاڑی نار پاٹ کرندا کتے بھی سیخ ریت مریادہ وچ گرو گرنسا وچ اتحاس وچ کتے بھی کوئی اشارہ نہیں ہے وہ توکتہ اکے واری جتے آئی اوٹھے پڑھنی چاہیے ہیں باقی پاٹ جی میں لکھیا ہے وہ میں چلند رکھنا چاہیے ہیں اور جو کوئی واد پاٹ سانوں نہیں کرنے چاہیے ہیں ایک سوال بزرگاں والوں آیا سی یہ اکثر سانوں سوال آجندہ ہے پاریدہ بھی اسی جواب جو سیخ ریت مریادہ دے اندر درجے اسی وہی دندے ہیں بزرگاں والوں سوال ہے اسی کہ عمر شاہ کے میٹ کھانا چاہی دا ہے کہ نہیں کھانا چاہی دا سو اونا واسطی تے باقی سنگر دی جانکاری لی سیخ ریت مریادہ دے اندر جڑیاں کوریتہ دسیاں گئی ہیں ادھے ویچے صرف اینا درجے کہ کٹھا ماس نہیں برتنا او دی منعی ہے جی کٹھے ماس دی سوال ویر جیو نولو اگلا آیا جی کہ سنگتی روپ دے ویچ پاٹ کرنا ہوئے تک ہی گھڑکے تو کیتا جا سکتا ہے کہ جہاں ساتھ گر جیدہ سروپ لے آکے تھے بانی اتھوں پڑی جانکہ ایک اسی سہولت دیکھنی ہے جی جے ساتھ گرو گرنساہ سچے پاتھا جیدہ آپاں اس طرح بڑے پیارنا ستکار دربارتے عدبنوں قیم رکھ دیاں پرکاش کر سکتے ہیں تاں ضرور پرکاش کر کے پاتھ کرو جیسا نو لگ دا ہے بھی ایتھے ساڑھے کڑوں پامن شروع دی سیوہ سنبھال نہیں ہو سکے گی جگہ کٹ ہے بیٹھنا اٹھنا تانگ ہے جہاں آواز آئی زیادہ ہے تاں تسی آپ خود گھٹکیاں تو پاتھ کر سکتے ہو او تھے گرو گرنساہ سب دا جی ملو پرکاش نہیں ہو رہا تاں گھٹکیاں تو پاتھ اسی آپ نے تریقے نہ کر سکتے ہیں پر ایک کال دا اور جیتے رکھ رہے ہیں ملو دیان شہر دیوچ بھی دیکھیا ہے گرو گرنساہ سب دا پرکاش کرنگ دی کاروچ تھا نے اسی کاروچ سنگت آپ پہ کٹھیاں ہو کے بی بیاں بینا نے پاتھ کیتا پر او تھے گی کیتا انہاں نے فوٹو ٹانگ لی کاندنا دیکھ کاندنا فوٹو ٹانگ کے تو کاندال نمو کر کے بی گئے بھی پرکاش تھا نہیں کی تب فوٹو ٹانگ کے او تھے نمو کر کے بی گئے پاتھ کری گئے جدو ارداس ہونی سی او تھوں وہ فوٹو ہو گئی ارداس کر لی ہون گرو گرنساہ سب دی بانی کسی تصویر نو پرمان نہیں کر دی مان لو جے گرو گرنساہ دا پرکاش نہیں پاتھ پرو گرو ساب نو حاجر ناجر جان کے ارداس کر دے وقت پلیکھا نہیں رکھنا پی اینو مو کرنا ہے کہ اینو مو کرنا ہے اینا پھو لیکھیں چاہیے آپ پہ پینا جدو ارداس کرنیاں او دو اے ارداس کرنیاں یہ سچے پاتھ شاہ جی آپ جی نو آنگ سانگ جان دیاں ہویاں آپ جی دیاں سنٹانے رال میڑ کے پاٹ دیتا ہے ہویاں پھو لاندی کھیماں اگے تو چڑ دیاں کلا بخشش کرو سب نو گر سکھی جیوہ نو بخشش کرو آپ آئے ارداس کرنیاں کوئی کسی پاسے نو چڑ دے نو کر لو جی لین دینو کر لو کہیں تو اکڑی اس کری جان دے ایک امچ پینڈی لوڑ نہیں سگو وائی بولا کال پرخشی نو حاجم ناجر جان دیاں تسی پیار نو ارداس کرو اور جے پرکاش ہو سکتا ہے تو اڈکور جگہ ہے آپ سیوہ سنبھال چنگے طریقے نر کر سکتے ہیں تو ضرور پرکاش کرو جے کر پرکاش کرنی حال تو تھے نہیں ہیں تھاں کٹا ہے جہاں سیوہ سنبھال پکھوں آپ کوئی کمی محسوس کر دیاں اگلا سوال ہے جی کہ ورینہ کرونا چاہی دا ہے کہ نہیں قرمت انصار ہے ساڑا کوئی فیصلہ نہیں جی سکھ رہے تو مریادہ دا فیصلہ ہے پانتھ دا فیصلہ ہے ایک واری دس میں دی ارداس ہو گئی انتم ارداس ایک واری ہو گئی اس تو بعد اگے ہو اور کوئی رسم نہیں رہ جائے کوئی رسم نہیں رہ جائے ساڑے چکری ہے اے موڑمی مکان ہے اے اے کونے سال دایا پتہ نکی کی کری جان دے تے اے کوئی مسئلہ نہیں ہے گروہ صاحب دے اگے ایک واری ارداس کیتی ہے ایک واری اپنے سرگرو دے اگے اپنا پاپس مرپن کر دیتا ہے اس تو بعد اگے ہو اور کوئی رسم باقی نہیں رہ جان دی اے ساڑی مرضی اسی کی کری جان دے کی پڑی جان دے پر سکھ پانتھ والوں جیڑی سکھ رہے تو مریادہ دے رہا ہی سانو ہدایت ہے او دے وچ میں کوئی ببستہ نہیں ہے سانو نہیں کرنی چاہیے کی گروہ صاحب باندھی کوئی اصل تصویر ہے پھوٹوان مچھا ٹکنا چاہیے گروہ صاحب دی اصل تصویر گربانی ہے کیونکہ گربانی نے یہ فیصلہ دیتا ہے سدگو نے اے بانی دے رہا ہی سانو سمجھا دیتا ہے گور مورت پور شبد ہے پائی گردازی نے بھی اسکالتے ہیں مور لادتی ہے گور مورت پور شبد ہے گرو دا شبد ہی گرو دی مورت ہے گرو دی شکشیت ہے سو سانو کسے فوٹو دے اندر اس طرح اندے پلکھینچ پہن دی لوڑ نہیں جیڑے ویر پہنا تو اڑجو پاڑ کر دے انہوں نے پتہ ہوئے گا گربانی نے مورتی پوجہ تو سخت شبد اندے میں چمنائی کیتی ہوئی ہے اسی جتھے گرو صاحب نے سانو باقی تصویران تو مورتیاں تو برجیا ہے اوٹھے اسی گریج کریے کہ اینا تصویرانوں بھی اپنے کارانچ فان آن دے یہ تصویر پوجہ کسے بھی طریقے پروان نہیں ہے دو جی گل ایک تصویران کار پنکنے بعد بچے بڑائیاں گئیاں نہیں اے اصلی تصویر نہیں ہے جو ساڑے کارانچ لگی ہوئی ہے تُسی داست تصویران گرو نانک صاحب بھی ایک کٹھیاں کارلا تُسی ایک دو جنرل بیرلی کھان دے ایک دو جنرل بیرلی کھان دے اوہ فرق کیوں ہے اے گال اس طرح کیوں ہے تو گرو سوارے ہوں اے کارانیاں ساریاں بات چکار دیتی ہیں گئیاں رکھڑی دا سیخ ترمنل کوئی سباند نہیں پر کیونکہ ویچنیاں تیوہار ہے لوکان دیاں پامنا مانے اس طرح دیاں لوک کام میں اس طرح دے کر دیا بڑائن والے نے گرو نانک صاحب دی فوٹو بنا کے بیبے نانک کی رکھڑی باند رہی ہے فوٹو لبناتی ہسی دو اوہ رکھڑی تے خرید لیاں دی کا تی پھر ساریاں پہنے لڑنے کیاں لے بیکھاں بیبے نانک کی گرو نانک انہوں باند دیا آ آگے بابے پتہ نہیں کتوں اے ہو لیاں گنا کر دیا تسی پڑھ کر دا دیکھو تے آنیال پہ دیکھو جدو بیبے نانک کی رکھڑی باند رہی سی اوہ دو تے فوٹو گرافر کےڑا زی فوٹو لائی کرنے اوہ دو تا اے کام بھی نہیں سی ہے گا سارا کوش تے ایک آنیاں بنا رہتیاں گئی ہیں کیونکہ اسی چونے ہیں تے بپاری ساٹھے کوڑوں او مال پڑھا پڑھا کے سانوے بیچی جاندے اوہ دا مال بے گدہ ہے تصویرہ دے پوجہ گرو گرنس صاحب دے پانی دے مطابق سیکھ رہا تمہ جاتا دے مطابق منہ پاوے کے میں پہلا بھی بینتی کی تیسی کے جواب سی دے دیتا پھر اس تو اگلا سوال آگیا جی کہ کٹھا ہے کی کٹھا جیڑا مسلمان لوگ نے زبا کردے نے خوڑی اڑی سارا گوڑ دینے تے نار کچھ آئیتہ پڑھی ہیں جاندی اوہ دے کٹھا ماس کیا جاندے اتحی سماتی ہے پتہ نہیں جنمدین کی دا کی دا جی کی دا بچیاں دا یہ بیجی سوال کر رہا ہے بچیاں دا جنمدین منونا چاہی دا کہ نہیں منونا چاہی دا گالے آجی کہ بچیاں در چنگے سنسکار پیدا کرو بچیاں دو چنگی مات دیو بچے چنگے سمائج سیوک برن چنگی زندگی جیون تے دنیا دے لوگ اوہ دی کرنینو وے کے اے گالکین شاباش پئی توں اپنا جنم سفلہ کیتا ہے پھرتے آیا سواب تے اہمیں ہی ویکھا ویکھی اوہ پشمی سبیتا اسی انگریجنانی چوک لیندی ہے پھونتے بہتے سارے لوگ اس طرح کر دیا ہے اوہ ویکھا ویکھی تے محبتیاں راکھ لیں دے جننے سالاندہ جوا کے انہیں محبتیاں جگہیاں تے اوہ دے آتیج نارے شریف را لئی نارے انہیں لگے لیا اندہ تے پھر انہوں لگے لیا کہ آکھیا بھی خود ایکڑی پھوک مار کے نا آج جننے دیوے جاگتے سارے بجا دے ہاں دا ہو گئی بچہ ہویا شیان سالاندہ بچہ ہویا جسان سالاندہ انہوں چنگی اکل دین دی تھا انہوں ایک کہہ رہے ہیں بھی آج جاگتے دیوے ہیں بجا آدھے جیڑا آج دیوے گول کردہ گاں گی کرے گا جیڑا آج نیرے کردہ ہے وہ گاں گی کرے گا جننوں آج یہ ہو جی اکل دے رہے ہیں بھی بجا آدھے دیوے کردے نیرہ اکوری یہ دیوے ہی بجائے گا اور نہیں کچھ بھی کرے گا یہ روایت ساڑھے ویچ نہیں ہے جے کسے ویر پہنڈوں اس طرح دا تیار ہے کیونکہ اپنے بچے دا جنم دین منامہ جے کسے ویر پہنڈوں اس طرح دا چاہا ہے کیونکہ اپنے بچے دا جنم دین منامہ کیونکہ کئی در آج ہو جنگے ہائی لائے ہونڈ نمائی جا بکا آتا آدھے برٹھٹے بھی نہیں منام رہا تا اس طرح کریا کرو کڑا پرشاہد بنا کے جان گردوارہ صاحب راست دے کے کڑا پرشاہد بنا کے گردوارے آو گردوارے آکے متھا ٹیکو پائی صاحب جی نو کہو پائی صاحب جی ارداس کرو ارداس ہوگئے حکم نامہ لاؤ ہو سکے آپ خود بے کے جب جی صاحب دا پارٹ کرلاؤ پھر پائی صاحب جی نو کہو حکم نامہ سنا دیو صاحب پائی صاحب نو کوچھلاؤ پائی صاحب اے حکم نامے دیاں جنیاں رہا ہو دیاں تو کہاں جب پہلا باندھا ہے او دے مارا جی آرس دا سو دیو کرنو جائیے کار جا کے پھر بے کے سوچو بچہ ہو گیا پنیاں سالان دا آپا پنیاں سالان دے وچے بچے نو سکھایا کی مول منتر سکھا لیا پنیاں کا کارا چھو کڑا ہو دیا آپ چھو پا سکے بچہ ہو گیا دہاں سالان دا دہما ہو دا جنم دین منایا بچے نو آپا دیتا کیا بچے نو سکھایا کیا ارداس ہو گئی کڑا پرشاد برد گیا اس تو بعد بے کے سوچ گئے میں تکا ہوں گا جی پائی صاحب سے بیٹھے ہیں پائی صاحب بھی تھوڑی جی جورت کر لیا کرن پہنو بچے دا دسمہ جنم دین منایا گروش صاحب اپیہ پرداز کیتی ہے کی بچے نو تیسا مول منتر سکھایا کی بچے دے آتھرچ کڑا پایا کی بچے نو تیسا پہلے پانچ گروش صاحبان دے نا جڑے او سکھایا پانچ پیاریاں دے نا سکھایا چار صاحب زادیاں دے نا سکھایا انہوں دسیاں بھی مادہ گدری کاؤں نا انہوں دسیاں بھی آپنا گروو کاؤں نا آپ بچے انہوں اس پاسے تو رہیے جنم دین منا اندا فیدہ ہوئے گا آپانو یہ ہوئے گا آپان دسا سالا چھا بچے دے اندر گروو بڑی مات کننک پائی ہے کننا کا ورسہ آپان گروو بڑا انہوں دے سکے ہیں تے ورنہ پھوکیاں گلہ ہی ہیں تاڑیاں ماری جو مومتیاں بجائی جاؤ کے کھائی جاؤ تو ہیپی برڈ ڈے ٹو جو بس چلی جندا فیدہ پکھان ڈیا جینا مار جی کبھا بھا جی ساڑے بلوں ایتھے ہی سارے جتھے بلوں سمارتی ہے جی تو اڈا سارے ہندہ تنواد پلہ چکاں دی کھمہ تو انہوں سویر تو لے کے ہون تک ہسیں تانگ پریشان بھی کیتا کئیان دے دل دکھے اونگے پر کیونکہ گروو گرنس صاحب دی بانی آپ پرکاش بیٹھے ہیں ایتھے سانوں کوئی چیزک نہیں رکھنی چاہی دی ساڑے بلوں خوئیاں بلنا چکاں دی ایتھے اسی کھمہ مانگ دیا تو اڈا سارے ہندہ تنواد کر دیا پربند کبیران بلوں ایک پرچی آئی ہے کہ پانچ ساتھ منٹہ واسطے ایک حاضری پائی مختار سنگوری ایتھے لوانگے پائی مختار سنگوری پانچ ساتھ منٹہ واسطے حاضری لوانگے آپ جی نے ایک آگرطانوں قائم رکھنا ہے اس اتنا پیاب میں بیٹھنا ہے بار دینوں قیم رکھنا ہے ساڑے بلوں خوئی سارے ہندہ ایک ماری فیر تنواد پلن چکاں دی کھمہ وائی گروہ جی کا خلصہ وائی گروہ جی کی فر